اسلام علیکم میں ہوں شیف اکزل اور آج میں آپ کو چکن کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی سکھاؤں گا جو دوستو ہم بنائیں گے تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے جس طرح سے کہ چکن کری بنائی جاتی ہے نورملی اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ طریقہ ہوگا مگر ریسپی اتنی مزہدار بنے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ ویڈیو دیکھ کر بھی اور بنا کر بھی آپ اس کو دعوت پہ پارٹی پہ کسی بھی فنکشن میں دوستو بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوگا اور پرفیکٹ ریسپی ہوگی تو پھر بینہ ٹائمز آئے گی چلتے ہیں آج کی زبردست ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو میں لے رہا ہوں ایک کپ کوکنگ آئل کا اور اس کوکنگ آئل کے اندر ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے تو تین عدد میں نے پیاز لی تھی میڈیم سائز کی اور بارک بارک اس کی کٹنگ کر لی ہے اچھا جب پیاز کی آپ کی جو کٹنگ ایک جیسی ہوگی نا تو پیاز آپ کی کرسپی بھی بہت اچھی ہوگی اگر آپ کرسپی پیاز بنانا چاہتے ہیں پھر آپ نے پیاز کی جو کٹنگ ہے تھوڑی سی بائیک رکھنی ہے اور تمام پیاز کی ایک ہی سائز کی کٹنگ کرنی ہے تو پیاز فرائی ہو چکی ہے اور یہی پیاز فرائی کا جو آئل ہے اسی کے اندر ہم نے چیکن بنانی ہے تو سب سے پہلے دوستو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں کچھ کھڑے مسالے جس میں لونگ ہے سبز علاشی بڑی علاشی اور دارچینی اب اس کے اندر شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ تو تین چمچ اس کے اندر میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی گریوی جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی زیادہ بنانی ہے اس لیے اور ویسے بھی چکن یا کوئی سے بھی آپ گوشت کا استعمال کریں تو اس کے اندر ادرک اور لیسن تھوڑا سا زیادہ لیا کریں ریڈ چیلی ایک چمچ دھنیا کوٹا ہوا ایک چمچ نمک ایک چمچ اس کے اندر میں لے رہا ہوں اور حلدی پاورڈر آدھے چمچ یہ صرف کلر کے لیے ہم اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں حلدی پاورڈر کا اور زیرہ پاورڈر یہ بھی ایک چمچ جائفل جواتری خوشبو کے لیے صرف دو چھٹکی اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں جائفل جواتری کا پاورڈر جائفل جواتری اپنے کھانوں کے اندر ضرور ایڈ کیا کریں اس سے خوشبو بہت زبزست آتی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر دوستو میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اب اس مسالے کی ہم نے بھنائی کرنی ہے جب تک مسالہ ہمارا دانے دار نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں جب مسالہ اس کنڈیشن میں آئے گا نا پھر اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے تو ایک کلو میرے پاس چکن ہے ایک کلو چکن کی ریسپی ہے سات سے آٹھ افراد کی سرونگ ہوگی یہ اگر آپ دعوت پر پارٹی پر بنانا چاہ رہے ہیں تو سات سے آٹھ اگر آپ کی گیسٹ ہوں تو آپ یہ ریسپی ایز ایٹ اس فولو کیجئے گا اچھا چکن کی جو ڈرم سٹک تھی نا اس کے اندر میں نے کٹ لگا لی ہیں دو پیس ڈرم سٹک کے تھے جب آپ اس کو کٹ لگا لیں گے تو مسالے کا فلیور اندر تک جائے گا اب تقریباً کوئی پانچ منٹ تک چکن کو مسالے کے ساتھ بھنائی کریں گے تاکہ مسالوں کا فلیور چکن کے اندر تک چلا جائے تو پانچ منٹ تک دوستو اس کی بھنائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی تو یہ دیکھیں بھنائی اس کی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ کپ پانی کا تو اب چکن کو ہم نے ٹینڈر کرنا ہے گلانا ہے چکن کو اس کے اندر میں نے پانی شامل کیا ہے اور اب اس کو میں کور لگا کے آنچ کو کم کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا اور جب تک ہم اس کی جو دوسری سیٹنگ ہے وہ کرتے ہیں تو دس منٹ تک اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ تو فرائی پیاز جو ہم نے کی تھی ماشاءاللہ سے بہت کرسپی ہو چکی ہے ہماری تو سب سے پہلے فرائی پیاز کو مکسی کے جار میں میں نے ڈال دیا ہے کسوری میتھی آدھ چمج اور آدھ چمج گرم مسالہ پاورڈر اور دو سو پچاس گرام دوستو دہی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ یہ اس کے اندر شامل کی ہے اب اس کا بنا لیتے ہیں پیسٹ اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنانا ہے پیاز ثابوت ہمیں نہیں چاہیے اور دس منٹ کے بعد چکن کا کور ہٹائیں گے دس منٹ تک جب آپ چکن کو کور لگا کے رکھتے ہیں تو چکن آپ کی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گی اور جب چکن اچھی طرح سے گل جائے گی یہ اندر تک جائے گا اب یہ پیاز کا جو پیسٹ تھا پیاز اور دہی کا یہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اب اس کو ہم دم والی آنچ پر چھوڑ دیں گے اچھا اس ریسپی کے اندر دوستو ایک تو یہ مزیدار بہت بنے گی خوشبودار بہت بنے گی اور آپ کو کوئی زیادہ میند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اور فٹا فٹ سے یہ بن جاتی ہے تو دہی کا پیسٹ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اب دوبارہ سے دوستو اس کو میں کور لگا کے رکھ رہا ہوں کوئی پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ کر کے دم والی آنچ کر کے چلیں جی دس منٹ تک اس کو میں نے ہلکی آنچ پر پکایا ہے تقریبا اور کور ہٹا کے بس اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہمیں اور زیادہ پکانے کی ضرورت پیش آئے گی اور اگر دوستو آپ کو اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑے سی اور تھک کرنی ہو تو آپ پکا لیں ویسے میرے حساب سے ایک زبردست قسم کی گریوی اس کے اندر بن چکی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا فائنل لک اور آئل بھی سارے اس کے اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر آپ تھوڑے سی بارک باری کٹی ہوئی ادھرک ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بارک باری کٹا ہوا دھنیا ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یا سرونگ کے ٹائم پہ بھی آپ دھنیا یا ادھرک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے اس کا فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں ہی اتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں مزے گی کہ جب یہ ویڈیو میں بنا رہا تھا نا یہ ریسپی تو ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہمارے کچھن کے اندر تو جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں ایمان سے انہوں نے یہی کہا کہ اتنی زبردست خوشبو کیا چیز بنا رہے ہیں اس کی آ رہی ہے ریسپی ہے دعوت پہ پارٹی پہ ایک مرتبہ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ